موسیقی گجراوالا کی پلاسٹک فیکٹری میں لگنے والی آگ کو بارہ گھنٹے گزرنے کے باوجود بجھایا نہ جا سکا ریسکیو کام بکینا ہے آگ پر پچھتر فیصد تک کابو پا لیا گیا آگ کو مکمل طور پر کابو پانے تک آپریشن جاری رہے گا اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع ہوگا پانچ ازلا کی اٹھائیس گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں شریف سیاسی آگ کی شدت کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش سابق صدر عاصف علی زرداری کا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے فون پر رابطہ خیریت دریافت کی تلخیاں کم کرانے کیلئے کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی عاصف زرداری سینٹ کے معاملے کی وضاحتیں دیتے رہے نواز شریف کا بھی مولانا کو فون پیپلز فارٹی کے بیانات اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال یوسف رزا گلانی کی جو کامیابی ہے جتنا وہ عمران خان صاحب کو حضم نہیں ہوا ویسے وہ ہمارا کچھ نونلی کے دوستوں کو حضم نہیں ہر وقت ہر موقع پہ آر یا پار کے سیاست نہیں چھل آج بھی امید رکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے تو لو پھر بولو بلاو البھٹو کا سیاسی بہن کو مشورہ کہا ہر وقت آر یا پار کی سیاست نہیں چلتی جیالے چیئرمن نے تانا دیا حکومت کی طرح کچھ لیگیوں کو بھی گلانی کی فتح حضم نہیں ہوئی اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے اور فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کے سامنے ایک اور سپیڈ بریکر بھی کھڑا کر دیا کل ہمارا سی سی کے اجلاس ہونا تھا استیفے کے معاملے پر مگر کل رات لیٹ موقع پہ سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا سی سی جو ہے وہ پسپون ہو چکا ہے آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے اور یہ اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اس کو آگے ویڈراؤ کرے اس بے اصولی کو جو ہے وہ نہ ماف کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے توبہ کرو کفارہ ادا کرو رانہ سناللہ کا پیپلز پارٹی کو مشورہ شاہد خاکان اباسی کی توپوں کا رخ حکومت کی طرف بولے چینی کے لیے کشمیر کا سعودہ کیا گیا عوام یہ تماشا قبول نہیں کریں گے ہم دو روپے کیلو چینی کسی اور مل سے نہیں مہنگی منگوا سکتے تھیں آج ہم نے دو روپے کیلو چینی کے بیچھیں کشمیر کا سعودہ کر دیا کیا ہم نے آرٹیکل 370 کی ریورسل قبول کر لی ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے پر اے این پی شرمندہ اندر کی بات سما کے پاس پیڈی ایم رہنماؤں سے خفیہ ملاقات میں امیر حیدر ہوتی نے اپوزیشن اتحاد کے ساتھ چلتے رہنے کی خواہش ظاہر کر دی عباب سے ووٹ لینے کے فیصلے سے لائم رکھا جانگیر ترین نے زمانت کرا لی مقدمات کا سامنا کرنے کا اعلان چینی کا کاروبار گھاٹے کا سودہ ہے تو جہاز اڑا لیں یا کچھ اور کر لیں مہنگی چینی نہیں بیچنے دیں گے شہزاد اکبر کا جواب یہ اتنا ہی گھاٹے کا سودہ ہے تو کیوں بھئی ہم اس میں اپنا سر کھپا رہے ہیں آپ کوئی اور کام کر لیں کوئی جہاز اڑا لیں کرونا وائرس سے مزید اکیاسی امباد پانچ ہزار بیس نئے کیسز ریپورٹ این سی او سی کا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے مانیٹرنگ سخت کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک کے لیے گائیڈ لائنز جاری مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز ہال کے اندر ادا نہیں کی جا سکے گی تراوی کا احتمام اہاتے میں کرنے کی ہدایت کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہیٹ ویپ گزر گئی آج سے گرمی کے شدت میں کمی آئے گی گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن رہا پارہ چوالیس ڈگری تک پہنچا کوہستان میں مخالفین کی کار پر فائرنگ ایک ہی خاندان کے چار افراد جام بھگ پانچہ زخمی ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے پاک فوج کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن کالدم ٹی ٹی پی کا دہشتگرد اشرف ارف طوفانی مارا گیا شدت پسند بارودی سورنگیں بچھانے کا ماہر ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری اور فوج کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا وزیراعظم عمران خان نے ایک دسادی مشاورتی کاؤنسل کی تنظیم نو کی منظوری دے دی کاؤنسل کے چیرمن وزیراعظم عمران خان اور نائب چیرمن وزیر خزانہ حماد ازر ہوں گے شاکر ترین بھی ستائیس ٹکنی اقتصادی مشاورتی کاؤنسل میں شامل ڈالر اوپر گاڑیوں کی قیمتیں بھی اوپر ڈالر نیچے آیا مگر گاڑیوں کی قیمتیں نیچے نہ آئیں دو سال میں تین سے چوبیس لاکھ روپے کا اضافہ ہوا جو اب تک واپس نہ ہوا ڈالر سستہ ہونے پر قیمتیں گرنی چاہیے تھیں اسد عمر نے کہہ دیا امران خان آج ٹیلی فون پر عوام سے بات چیت کریں گے وزیراعظم کی عوام سے بات چیت سب ساڑے گیارہ وجہ سے دوپہر ایک بجے تک براہراز دکھائی جائے گی